اسلام علیکم ناظرین پرگرام کرنٹ افیرز سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان باقرہ پاس جعفری اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مونٹری پالسٹری کا اجراء کر دیا اور شرع سوت کو برقرار رکھا گیا دو امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹیسز کو مدد نظر رکھتے ہوئے فورڈ گائیڈنز بھی دی یہ بھی کہا کہ جو چہمہ گوئیاں یا والیٹیلٹی کے مطالق باتیں چل رہی تھی مارکٹ میں کہ آیا دسکاؤنٹ ریٹ یہاں سے بڑھ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نیر ٹرم کے اندر ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانے کا امکان نہیں ہے تو ہمارا جو فوکس ہے وہ گروت کی طرف ہے تو اگر آپ ایکسپیکٹیشنز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آیا آگے چل کے نیکس مونٹری پولیسی میں اگر سٹیٹ بینک ہی کہہ رہا ہے کہ اگر تو کوئی اگزوجنس فیکٹر نہیں آکے اثر انداز ہوا پاکستان کی اکانومی پہ تو ڈسکاؤنٹ ریٹ انہی لیوز پہ رہیں گے اور جب بڑھیں گے بھی تو بتجری سمال اماؤنٹ میں بڑھیں گے وہ اس لیے تاکہ ریال انٹرس ریٹ پوزیٹیو رہے یا نیر زیرو رہے so that's again a very important development جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور کیا ایکنومک ٹارگٹس ہیں جن کو میٹ کر رہی ہے گورمنٹ کیا چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی کافی دسکشن ہوگی سب سے پہلے میں تعریف کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ پینل آف گیس پہ موجود ہیں میں اپنے رائٹ سے تعریف کروں گا راشد احمد صدیقی صاحب جو کہ انڈسٹریلس ہے پیکیجنگ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے لیڈنگ سیکٹر ہے یہ اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں اگر زیادہ order آتے ہیں تو eventually furnished goods کے orders زیادہ لگتے ہیں وہ LSM کے دیٹا میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں وہ GDP کے دیٹا میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں so again very interesting debate we will have with you then we have Dr. Amir Hussain Siddiqui جو کہ economist ہیں ERC سے ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ صاحب پرگرام میں شامل ہو نے کہا ان سے کچھ economic numbers پہ critical analysis جانیں گے میں اپنے لیٹ سے تعریف کرنا چاہوں گا ندیم شہزا صاحب جو کہ journalist ہیں private television channels ان کے تعلق ہے بہت بہت شکریہ صاحب پرگرام میں شامل ہو نے کہا then I have with us کامرہ ناصر صاحب جو کہ CEOJS Global Sync کے تعلق ہے economy پہ خاص طور پہ گھری نظر رکھتے ہیں financial markets پہ گھری نگاہ رکھتے ہیں he knows what the numbers are آگے چل کے کیا developments ہونے والی ہیں بہت بہت شکریہ صاحب پرگرام میں شامل ہونے کا but before we move forward سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں key numbers کیا ہیں تو اگر ہم کچھ numbers آپ کے سامنے رکھ سکیں کیونکہ inflation is a key barometer inflation کے numbers آپ کے سامنے gradually reduce ہو رہی ہے inflation جو peak out ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ early last year جو supply side پہ disruption تھی جس کے باعث food prices میں اضافہ ہو ہوا تھا اس کے بعد بتجریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ gradually prices میں decline دیکھا جا رہا ہے جو آپ کی figures پہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دوسری slide پہ چلیں تو ہمیں کچھ variance نظر آئے گا کہ state bank یہ predict کر رہا ہے کہ over the over FY21 7 سے 9 فیصد کے درمیان اگر آپ range دیکھیں تو inflation رہے گی اور medium term میں 5 سے 7 فیصد inflation کا target ہے so the target is actually suggesting you کہ inflation under control رہے گی یا inflationary expectations کم رہے گی economy میں تو again that's a good news اگر ہم آگے چلتے ہیں overall large sector manufacturing کا data دیکھیں تو پشھے سال آپ کو red color سے نظر آ رہا ہے کہ large sector manufacturing میں growth negative تھی جبکہ اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ blue color سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ positive growth large sector manufacturing میں consistently آ رہی ہے تو multi year high بھی large sector manufacturing بنا رہی ہے تو overall economy کے جو numbers ہیں اس میں ہم turn around دیکھ رہے ہیں جو ہمیں state bank کی عزیز و شمار بتا رہے ہیں اگر ہم key growth کے بھی figure دیکھیں large sector manufacturing میں تو again pharmaceuticals میں growth آئی ہے overall automobile sales میں اضافہ ہوا ہے مختلف sector textile again is picking up the momentum record orders آپ کے پاس آ رہے ہیں تو یہ economic activity کسی ایک sector پہ concentrated نہیں ہے although start تو وہاں سے ہوئی ہے لیکن broad base جائے سب سے پہلے میں debate open کرنا چاہوں گا راشی صاحب سب سے پہلے quick numbers جائیں lsm کا data آپ نے دیکھا اور economy کے key figures بھی دیکھیں monetary policy بھی دیکھیں what's your quick take on that دیکھیں monetary policy کی بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو base rate point کو جائے maintain کرتے ہوئے چلنے بزنس community کی اور exporters کی شروع سے ایک ہی demand رہتی تھی اور جو پشتی گورنمنٹی ان کے ساتھ ایک ہی ان کی شکایت رہتی تھی کہ ان کا بزنس کے اوپر یا صندقاروں کے اوپر ان کا focus نہیں ہوتا تھا اور انہوں نے صندقاروں کو اور exporters کو left over کی طرح چھوڑا ہوا تھا تو ہماری ان کے ساتھ پشتی جو گورنمنٹی ان کے ساتھ ہماری کوئی دس سال تک ڈیبیٹ چلتے رہے کہ ہمارے refund واپس کرو رہے اور اس دور کے انہیں ہمارے کوئی refund واپس نہیں ہوئے لیکن اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد دو سال کے اندر اندر جو refund تھے وہ بے تاشا refund ہمارے کرے اور ساتھ ساتھ اس کی ایسی بنا دیئیں کہ جو آپ کا سلٹ اس کا refund ہے وہ آپ خالی online پہ جائیں اور at the same real time کے پر وہ آپ کے account کے اندر یہ ایک اچھی سائن تھی دوسرا کہ اگر آپ پشتے دور کے اندر دیکھیں تو چودہ سے پندہ پرسن کی بیس پوائنٹ چلتی تھی چودہ سے پندہ پرسن سود کے اوپر کاروبار چلانا سندھ چلانا ایکسپورٹ کرنا تقریباً ناممکن تھا یہ بیس پوائنٹ کو نیچے لاتے 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 آج سات پوائنٹ پر لے کے آگے لیکن تو بڑی خوش آئین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہیں آئندہ آنے والے ٹائم میں ہم بیس پوائنٹ کو بڑھائیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سرٹینٹی آگئی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو کبھی بھی سرٹینٹی نوتی تھی اگر آج اس کے انہیں چھ پرسن ہے تو اگر دفعہ آٹھ پرسن آ جائے گا تو اگر بیس پوائنٹ چھ پرسن ہو جائے جیسے میں پہلے بھی آپ کے پرگرام میں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چھ پرسن ہو جائے نو پرسن ہو جائے ڈالر ایک سو چالیس کو جائے چاہے دو سو روپے کو جائے لیکن اگر ایک سرٹینٹی آ جائیں کہ جی اگر آئندہ تین سال تک یہ ڈالر کے ریٹ نہیں بڑھیں گے یا آئندہ تین سال تک آپ کے یہ ریٹ نہیں بڑھیں گے تو ایک سرٹینٹی آتی ہے اور بزنس من کو کیا چاہیے یہی چیزیں میں آپ کوئی فیڈبیک دوں گا کامان صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے جو ریسنٹ مولیٹری پالیسی آئی ہے یہ کوئی فیڈبیک دیجئے گا مراشر صاحب نے بڑا اچھا اسپنین کیا تھوڑی سی چیزوں کو میں الابریٹ کروں کہ سینٹرل بینک کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور میرے خال میں ہم تھوڑی سی وہ جیسے کہتے ہیں کہ کمی بھی رکھتے ہیں جب ان کی تعریف کرنی جہاں ضروری ہو پہلے انہوں نے بڑا کرٹیسیم سا لیکن دورنگ دس کووڈ پیریئیڈ خاص طور پر جہاں پر ایکسٹر آرڈنری میجرز چاہیے تھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لیے سینٹرل بینک نہیں لیے مانیٹری پولیسی میں جو یہ اوٹلوک فیوچر کے دینا شروع کیا ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کو لکھنا بھی شروع کیا ایسا کبھی نہیں تھا کہ یہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا سوڈسکشن ہوتی تھیں اس کے اوپر ایک جنرل سیٹس مل جاتی تھی کہ وہاں دیریکشن ہے بات دی گوڈ پریکٹس ہے کہ جی فیوچر میں کیا ہوگا اور کس طریقے سے جائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ سیون پرشنٹ پر رہنا is the need of the hour کیونکہ جب تک آپ کی اکانومی پورے طریقے سے growth momentum pick up نہیں کرے گی تب تک اگر آپ interest rate بڑھائیں گے تو ہمیشہ problem آئے گی for the manufacturer اور اس میں جو انہوں نے انفلیشن کی بات کی کہ وہ ساتھ سے نو پرشنٹ کے درمیان رہے گی میرا اپنے خیال ہے آٹھ اور نو کے درمیان کئی close ہوگی جو نظر آ رہا ہے اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ existing joil prices ہیں میرا خیال ہے 55-60 تک بھی چلی گئی تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں سے spike لے کے یہ فردر اوپر چلے گئی تو جو بات کی جاری تھی نا کہ international pressures اور کئی چیزیں ہیں کوئی ایسے factors نہ آ جائیں so that would be a factor جو کہ determine کرے گا کہ آپ کی policy کس طرف جاری ہے what is the head when and that would be an important indicator to note food infection مجھے لگتا ہے it will taper off high base effect ہے اس کے بعد جا کے پھر یہ تھوڑی سی نیچے جائے گی so it will vary اور normalize کرنے کی بات بھی جو کر رہے ہیں کہ پانچ اور سات کے درمیان رہے گی yes between six اور seven اس کے آس پاس بالکل رہ سکتی ہے ڈاکس صاحب آپ کو debate میں شامل کرنا چاہوں گا now you see کہ industrialists are saying good overall discount rate کم رکھنے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا higher side of expectation but it's still within the range of estate bank آپ کی کیا take ہے overall numbers کے بارے میں جی جی overall جو آپ نے number دکھایا تھی اس کے اندر میں سب سے پہلے اس پہ دکھانا چاہوں گا جو آپ نے large scale manufacturing industries کے پر کہا تھا جی جی کہ جو last جو آپ نے جو negative جو growth دکھایا تھا وہ بہت زیادہ تھا جی جی لیکن اب یہ جو ہے جو blue جو آرہا تھا وہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے آرہا تھا تو it means کہ وہ جو ایک چیز کو بالکل ہی جو ہے اس کو ختم کر دیا جا offset کیا جا وہ بالکل zero پہ یا level پہ بھی نہیں آیا ہے اس کے جو تباہی ہوئی ہے اس کو ظاہر باتیں آنے میں تھوڑا سا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز gradually ہی improved ہوتی ہے یہ دنیا میں تین چار ممالک ہیں جو اس سال positive growth دیں گے پاکستان is one of them by the way so despite of that so you take تو وہ ہے اس کے اندر لیکن بہلا number کا فرق ہے کہ negative بہت زیادہ ہے positive تھوڑا سا ہے لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہوگا اور جہاں تک اس کی بات ایک بات ہوتا ہے کہ جو business جو بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے وہ expectations کے اوپر چل رہا ہوتا ہے جتنے بھی future decisions ہوتے ہیں وہ آپ کے جو existing جو trend ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی depend کر رہا ہوتا ہے اب یہ ہے دیکھنا یہ کہ جناب یہ جو seven percent کا جو رکھا ہے انہوں نے یہ کتنے رہتا ہے اگر یہ expectation یہ رہتی ہے آنے والے دنوں میں ظاہر بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی کہ ابھی آئی ایم ایف سے ایک نیا معایدہ بھی ہونا ہے سب کچھ ہونا ہے تو اسی پر depend کرے گا کہ جناب کہ آپ جو ہے وہ next جو further جو آرہا ہے time period اس کے اندر یہ یہ sustain کرتا ہے یا نیچے جاتا ہے میرا تو خیال ہے کہ اوپر تو کم از کم یہ ضرور expectation جائے کہ یہ اوپر نہیں جائے گا کیونکہ اگر یہ اوپر جاتا ہے دوبارہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے آپ کے یہ سارے کے سارے جو تھوڑے بہت ابھی تھوڑی recovery شروعی ٹھیک ہے میں نجیم صاحب کو ڈیبیٹ میں شامل لکھوں نجیم صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ common لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں because یہ سارے economy کے numbers عام آدمی کو عمومی طور پر سمجھ نہیں آتے common on the ground آپ کی کیا reading ہے دیکھیں جی اس حوالے سے کہ جو monitoring policy جو دی جاتی اس پر پورے آنے والے وقت کا اور business کے انسار کیا جا رہا ہوتا ہے اور غیر یقینی کیفیت کہیں بھی ہو اگر وہ stock exchange میں ہے وہ business میں ہے یا آنے والی policies کے اندر ہے تو وہاں پر business growth نہیں کرتا اس پر اس کے اثرات منفی ضرور رہتے اس حوال سے state bank نے جو جو سات پرسنٹ جو اس کے سود کی شرعہ جو مقرر کی اور کہا کہ یہ استحقام رہے گا اس میں اس میں یعنی کہ مستحقم رہے گی اسی پر اس کو ہم روکیں گے اور روکی رہے گی تو اس پر investor جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو اپنی investment ہے اس کا تعین آنے والے وقت اور state bank کی monitoring policy کے تیعت کرتا ہے اور اسی طرح جب اس کے اثرات جو نیچے آنے والے جو بالکل grassroots route پر اگر آپ دیکھیں گے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ شرعہ صورت کیا ہے کیا نہیں ہے چونکہ انہیں چاہئے استحقام معیشت strong ہو استحقام ہو وسائل کشادہ ہو اسی لئے دیکھیں کہ state bank کی اسی monitoring policy میں یہ بات واضح کی گئی کہ پندرہ جو large sector manufacturing سیکٹر سے ان میں سے 12 کے اندر استحقام آیا ہے اور بڑی بہتری یہ جز میں سیمنٹ سیکٹر کی بات ہوئی پیٹرالیوم سیکٹر کی بات ہوئی ہماری transport کی بات ہو رہی ہے اس طرح کے دیگر ذرات کی طرف بھی اب دیکھیں گے کافی وہ دی جاری گئی ہر سائٹ پر ہمیں اور یہ بات بھی اسی monitoring policy کا حصہ ہے کہ پیداواری صلاحیتوں کو ہم نے مزید مستحقم کرنا ہے اس کے لئے جتنی آسانیہ پیدا کرنی ہے تاکہ اس میں روزگار کے بھی وسائل ہوں جس وقت بزنس سٹرانگ ہوگا investment foreign investment آئے گی یا ہمارا export بڑے گی اور یہاں پر industry پھلے پھولے گی جس کو کہتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بالکل معاشی استقام آئے گا اور اس پر مزید آنے لے وقت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اگر یہ کرزوں کے بوجھ نہ ہوتے تو شاید یہ جو سات فیصد شرح سودے سے بھی کم کی جاتی کہ زیادہ سے زیادہ چونکہ موجودہ حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ جتنی سولیات ہم بزنس مزید کو دے سکتے ہیں وہ دے اور ان کے جتنے بھی سابقہ دوار کے اندر جو شکوے رہے ہیں شکایتیں ان کو دور کرنے کے بارے میں بھی سوچے جا رہا ہے اور اسی حوال سے ٹیکس کے بھی جو ٹیکس ریٹرن جو جمع کرائے جا رہے ہیں ٹیکس کے حوال سے بھی دیکھیں انہیں کافی سولیات جو دی گئی ہیں آن لین سسٹم کر دی گئی ہیں جس طرح بزنس مین کراچی کے اندر بھی دیکھیں کہ جب بھی پرائم نیسٹر پاکستان کراچی تشیب لائیں تو بزنس مینوں نے جو بات کی ہے وہ تقریب ان کی بات کو اسی لئے تاہیت رکھی گیا اور سٹیٹ بینک کو بھی انہیں گزارشات اور سفارشات کی روشنی میں اس کے ساتھ ہم خاص طور پر یہ جو چیلنجز ہیں اس کو بھی تھوڑا ڈسکرس کر لیں because otherwise people will say everything is hunky-dory in the economy اگر ہمارے production team تھوڑی سی fifth slide لوڈ کرے جو کہ چیلنجز کی growth in real GDP کی اس کے ساتھ ہی میں کامل صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کامل صاحب external account پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ consistently کچھ مہینوں سے surplus تھا لیکن around 622 662 million dollars کا deficit آیا current account میں that again has exposed some of the vulnerabilities within the trade account کہ تھوڑا سا weed import کی آپ نے تھوڑی machinery import کی تو آپ again ایک دھچکہ آیا is it big enough اور جس طرح state bank بولتا ہے کہ still we can manage around 1 billion surplus پہ پورے سال کا دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اب normalization ہونا شروع ہو رہی ہے پہلے تو جو کوویٹ پیریڈ تھا اس کے اندر تو ہر چیز جو تھی that went down تو جب نیچے گئی تو obviously اوپر سے contraction policy گورنمنٹ کی already in place تھی کہ وہ contact کرنا چاہ رہی تو اس contraction پہ اگر کوویٹ ایک فرس مجھو ریبنٹ ہے so certainly you went into surplus اس surplus میں گیا ساتھی remittance تیز ہونا شروعی but یہ normalized ہے یہ جو 600 600 million آئی اور آگے جاتے at this point in time میری زیادہ بری اس چیز کے اوپر ہے کہ دیکھیں policy میں پاکستان میں بہت عرصے بعد ایک shift آیا یہ shift آسان نہیں ہے میں ہمیشہ سے ایک کہتا رہا ہوں کہ جس کو government نے اپنا جسے کہتے ہیں کہ qibla وہ اپنے پورے طریقے سے بدلا ہے آپ ایک import let growth economy تھے آپ اپنی GDP growth وہاں سے دے رہے تھے آپ نے اس کو shift کر کے export کی طرف direction کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بہت زیادہ سمرات جو ہیں وہ پی ٹی اے کی government مونے ملیں گے کیونکہ یہ long term policies ہوتی ہیں اور ان کے effect جو ہوتے نا وہ ugly governments ان سے ugly governments بہانا شروع ہوئے تھے but وہ direction کو certainly ہم نے change کر کے focus اپنا in fact short term costs اپنے اپنے پر لے لی اور short term میں criticism اپنے پر لی ہے کیونکہ اس کا جو criticism ہوتا وہ بڑا سویر ہوتا ہے زیادہ important کیا ہے مہنگائی کیوں ہوئی price اوپر کیوں گی بجلی کی کیمت کیوں پر جائے گی فلانا کیوں ہوگا ان کا focus وہاں پہ ہوگا but یہ سارے measures لے بغیر یہ کام صرف جاتا نہیں ہے so that's important second جو میرا ایک view ہے کہ monetary policy میں ہم بالکل یہ نہ سمجھیں کہ 7% is static میں ذرا اس کو clear اس لی کرنا چاہوں گا کیونکہ expectation آپ کے program میں لوگوں کی بڑھ جائے 7% is what we see under the situation کہ یہ رہے گی لیکن کوئی بھی variable جیسے میں آپ سے کہا oil میں نے آپ سے کہا اور آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں current account اور دائیں بائیں کوئی بھی چیز اگر out of sink ہونا شروع ہوگی تو certainly آئے گا اور میرا اپنا خیال ہے کہ 50-100 basis point کی provision already آپ کی market کر چکی ہے اس period اگر CFA کا جو survey دیکھیں تو انہوں نے بھی 100-100 basis point اور 100 کے اوپر میرے حساب سے کیوں قیامت نہیں آئے گی صحیح ہے it will still be a very good sale اور وہ مجھے نظر اس لیے آتا ہے کہ آپ تین سال کے bonds کی trading میں yields دیکھیں اور آپ دس سال کو دیکھیں تو میڈیم تو لانگٹر کے اندر آپ کو وہ reflection اس کی نظر آرہی ہے کہ expectations جو بھی ان bonds کو accumulate کر رہے ان کی کیا بن رہی ہے so that's what I see اور on an overall basis I think کہ we are heading in the right direction کچھ چیزیں ہمارے control میں نہیں ہیں certainly ایک ویدر آپ کے control میں نہیں ہے اگر آپ کی crop disrupt ہوئی ہے اس میں اگر cotton کے اوپر کوئی مسئلہ آیا so وہ آپ control نہیں کرتے but certainly I feel کہ کل کو آپ کو تھوڑی سی differentiation اس میں بھی کرنی پڑے گی کیونکہ کچھ ہماری crops ایسی ہیں جو کہ آپ کے resources کو کھا جاتی ہیں اسی پہ کچھ slides ہیں ہمائے پاس اگر میں راشت صاحب کا بھی اس میں input لینا چاہوں اگر ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں کہ GDP میں challenges کھا ہیں اگر آپ recent years میں دیکھیں تو we had some good targets جو کہ ہم meet نہیں کر پائے so actually PTI کے government کے دو سالتے وہ سارا structural reform جو کامل سب بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی cost bear کرنی پڑی جس کا impact اگر آپ دیکھیں تو ایکش GDP اور پاکستان کی ایکنومی میٹ کر لے گی despite of the COVID concern so GDP is number one challenge کے overall value of final goods and services آپ کی ایکنومی میں بڑھ رہے ہیں ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھ رہی ہے that has to be seen تو یہ numbers میں FI 21 میں یہ نظر آنے چاہیئے آپ کو دو فیصد GDP growth کے around اگر bottom out ہو گئی ہے discount rate آپ record low level سے موجود ہے industrial activity pick up ہو رہی ہے تو یہ targets you have to meet جو set کی point is if you keep on meeting the targets from here on to prices stability برقرار رہے گی اور آپ کو discount rate میں کچھ نہ کچھ cushion مل جائے گا دیکھیں discount rate کے اندر ہم کو بہت زیادہ cushion مل سکتا ہے ہمارا جو اپنا dollar rate ہے ہمارا بہت زیادہ دنی چاہ سکتا ہے لیکن کاروں کا یا export کا ان سب کا ملا کے اگر ایک think tank بنائیں اور اس think tank کے اگر ان تمام چیزوں کو وقت سے پہلے اگر فورس ان کریں اور پوری دنیا کی ڈائنمیس کو اگر مجھے نظر رکھیں جیسے کاموان نے بڑی اچھی بات کری زفا ویٹ امپورٹ ہوئی تو تھوڑا سا اس کے ڈیفیسٹ آگیا تو اگر آپ ان چیزوں کو پہلے سے فورس کرتے وے چلتے اور اگر آپ دیکھتے کہ ہماری کون کون سیسی میجھے بڑے بڑے چنگ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس سے اپنی ذراست ہم وہ کر سکتے ہیں ان کے اندر مین آئٹم ایک آپ کا ایڈیبل آئل ہے جو آپ چار سے ساڑھے چار بلین ڈالر کپ امپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ کوویڈ کے اندر کیونکہ آپ کے طرف سے بیرزگاری بہت بڑی بہت سارے لوگ جو بیرزگار ہوتے رہے کچھ انڈسٹری اور جب اس کے پر ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے لوگ آئے تھے جب انہوں اس کے ریسرچ کری تو دی بہت شوٹ کے پاکستان میں اتنا اچھا پام ہے اور زمانے میں ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہم پام آئل بجائے امپورٹ کریں گے ہم دنیا میں شاید ایسپورٹ کریں گے لیکن کچھ لوگوں کے ایک ذاتی پرسنل انٹریس کی ویسے انہوں نے اس کو پورا ثبوت آج بھی موجود ہیں اس کی تمام ریپورٹ آج بھی یہ لابینگ کھا گئی اور ایک جیسے میں گورنمنٹ تھی انہوں نے اس وقت اس کو یہاں پہ نہیں آنے دیا اور اگر آج آپ گورنگ تو جو آئیٹی کی انڈسٹری انڈیا کی گروت کریے اور جو پورے انڈیا کی اکنومی ونیٹی ڈگری سے چینج ہوئی اگر کاش وہ ہمارے پاس آگے ہوتا تو آج ہم انجائے ملانا چاہوں گا کہ جو میں آپ کہ رہا تھا تھنگ ٹینگ بنانے کی ضرورت ہے اس لئے کی ویسے آپ کو سب سے پہلے فوکس کندر ڈال سکتے تھے جو آپ انڈیا وہاں پہ دالتا ہے روڑ صاحب آپ کو ڈیبیٹ میں لانا چاہوں گا اگرم ٹارگٹس آر گریف کنسرن رائٹ ناؤ کہ جو ٹارگٹس سیٹ کریں جو گول پوست آپ بنائیں وہ میٹ کریں because a lot of opposition comes in from the opposition parties جو کہتی ہیں کہ آپ ٹارگٹ میٹ نہیں کر پا رہے یہاں سے how do you see these numbers جو کہ راش صاحب نے ہی بتایا میں اس میں ایک بات تھوڑی سی کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اپنی ریالیٹی مطلب بالکل ٹارگٹس بالکل ریال ہونے چاہیے مطلب ایسے بھی ہو کہ جو کہ achievable بھی ہو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو manufacturing industry ہے overall اگر آپ اس کی جو final goods ہے اس کی جو final value ہے تو اس میں سے ہم دیکھیں کہ imported content کتنا ہے تو تقریباً یہ 50% کے round چل رہا ہوتا ہے جہاں پر اتنا زیادہ imported content جو ہے آپ کیا manufacturing میں چل رہا ہو تو ظاہر بات ہے وہاں پر import کو بالکل curtail کر دینا اور اس میں کیونکہ دیکھیں یہ 80s میں اور 90s کے اندر پاکستان نے بلکل policy import substitution کے adopt کی تھی لیکن وہ کامیاب بلکل بھی نہیں ہوئی تھی ناکام ہوئی تھی export ہماری بلکل بھی نہیں بڑھ رہی تھی ہمیں export promotion کی طرف جانا پڑے گا ناکام کیوں ہوئی تھی بتائیں گے ہماری نہیں ہے بتا جنہیں reason آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو import بہت زیادہ ہماری manufacturing پر depend کر رہا تھا اب جو لوگ بھی آتے تھے یہاں پر invest کرنے کے لیے پھر دوبارہ وہ اور زیادہ import کر رہے ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے import substitution policy اس پر جانا سے کامیاب نہیں تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو تھوڑی سے ایک مثال دوں گا کہ آپ کوئی electronic چیز اٹھا لیں کوئی بھی دنیا کے چیز اٹھا لیں اس کے اوپر آپ کو مختلف ظاہر بات ہے کہ جو ایک product جیسے mobile phone ہے اس کے اندر بنا ہوا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کئی ہزار چیزیں ہوتی اب اس میں دنیا کے چار پانچ ملک ایسے ہیں کہ اس میں اس میں میڈن جرمنی کی چیز مل جائے گی میڈن چائنا کی چیز مل جائے گی اور بھی اس طرح سے کوریا کی چیز مل جائے گی مطلب یہ ہے کہ یہ global value chain کا حصہ ہے پاکستان کو اگر اپنے آپ کو sustain کرنا ہے sustainability لے کر آنی ہے export کے اندر یا even manufacturing کے اندر تو آپ کو global value chain کا part بننا پڑے گا اپنے آپ کو دھونڈنا پڑے گا کہ کس جگہ پر کہاں پر آپ fit in ہو سکتے ہیں دیکھیں sustainability صرف اور صرف اسی طرح سے ہی آئے گی ورنہ پھر یہ short term مطلب یہ ہے کہ آپ کے فیال میں کہاں fit ہو سکتے ہیں ہم زیادہ یہ finish product کے اوپر ہم fit نہیں ہوتے ہمیں پرزے بنانے پڑیں گے ہم جو ہے کہہ کہتے ہیں for example میں ایک بتا دوں آپ کو value addition پہ جانا پڑے گا value addition پہ جانا پڑے گا value addition کی policy دیکھ لیں کہاں کامیاب ہو رہی نہ رہے ہیں آپ کہاں دنیا میں مقابلہ کر پا رہے ہیں اور یہاں نہیں سوری میں ایک میں بات کرتے ہیں دیکھیں کہ جو چیز یہاں بن رہی ہے ہم نے فوراں کہا ہے کہ نہیں duty لگاؤ import نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری industry مقابلہ نہیں کرے گی نہ وہ domestic کے اندر مقابلہ کر پا رہی ہے نہ وہ جو ہے کہتے ہیں باہر جو ہے وہ ہے تو ہونا یہی چاہیے دیکھیں ہمیں یہ کرنا کیا یہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہیں جناب کہ ہم جو ہے ایک بالکل finish product بنا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری economy مضبوط ہونی چاہیے ہماری آکے لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے دبائی کے اندر کیا کوئی چیز بن رہی ہے کوئی چیز نہیں بن رہی ہے باقی ملکوں کے اندر سنگاپور میں کیا کوئی چیز بن رہی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بنیادی اجناسی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر value add نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ بات کروں value addition کیسے ہوگی کہ ہماری 22 κروئر کی عوام ہیں اور 22 κروئر کی عوام ہیں کم سے کم مری سے مردہ 6 κروئر موبائل تو ہوں گے یہ موبائل کے اندر کیا ہے لوہا ہے اور plastic ہے ہم اپنا لوہا اور plastic 500 روپے گزی 300 روپے گزی 200 روپے گزی بیچتے ہیں اور یہی لوہا اور یہی فلاسٹک جو ہے وہ بیچتے ہیں 20,000 روپے گزی 40,000 روپے گزی یہ اس موبائل کا وزن کتنا ہوگا וטٹ کے جوگن اور 2,5 لاگ روپے گ Ms. یہ کیوں نہیں بنا سکتے اگر ہم یہ موبائل صرف پانچ کروڑوں موبائل ہم بنائیں ایکسپورٹ نہ کریں تو یہ پانچ کروڑوں موبائل اگر ہم امپورٹ نہ کریں اور صرف اپنے پاس بنانا شروع کر دیں اور ہم کہنے دیں نی جی آپ موبائل جو استعمال ہوگا وہ لوکل استعمال ہوگا آپ گاڑے بھی مگا رہے ہیں اس عمل یہاں پر کر رہے ہیں اچھی اجیمپل دے رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ نے موبائل فون انڈسٹری پہ آپ ویترام کے اگزامپل لیں ویترام نے کیا کیا سٹارٹ ہوا موبائل انہوں نے نہیں بنایا تھا کہیں اور بن رہے تھے انہوں نے پہلے دسٹریبوشن سٹارٹ کی اپنے ملک میں دسٹریبوشن موڈل سے لا رہے تھے پھر اپنی اسیمبلنگ فسیلیٹی لگائی اسیمبلنگ میں لوکلائزیشن ہوئی اپنی ڈیمانڈ پوری کی اور اب ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گیا یہ اسکیڈی میں آ رہا ہے اس کی ڈیمانے میں سے کیا فیدہ ہوا کہ 25% انہوں نے ڈیوٹی اٹھائی اس کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے اس کے پیچھ ہے انہوں نے پولیسی دی کہ اب آپ لوکلائز کریں گے جیسے آٹو انڈسٹری میں ہوا سو آپ کی انڈسٹریل گروتھ آٹومیٹکلی ایکسپینڈ کرے گی اور وہ جو سوال تھا جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان امپورٹ اور ویلیوڈیشن دیکھیں امپوسیبل ہے کہ without validation you are going anywhere کوئی بھی نہیں جائے گا دوسری بات ہے کہ impossible ہے کہ دیکھیں امپورٹ کو segregate کر لیں what is essential and what is not essential essential میں تو اگر کوئی option نہیں ہے تو that has to be imported کوئی اسے انکار نہیں کر رہا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی ساری عمر اس کے اکنومکس پاکستان میں نہیں بنے گی اب میں آپ کو ایکزامپل دوں آپ جہاز بنا رہے ہیں آج پاکستان جہاز بنا رہے ہیں جیف سیونٹین تھنڈر اور یہ وہ excellent planes but do you think کہ ہم اس کا کبھی انجن منائیں گے ضرورت ہی نہیں ہے because پوری دنیا کو دو تین بڑے انجن منوفیکچرر جو ہیں وہ جہاز کسی کا بھی ہو وہ لاکین مارڈن کا اڑھ رہا ہو وہ ایف سولہ ہو یا فلانت یہ آ رہا ہو انجن کئی اور سے آ رہا ہے metallurgy ہو گیا electronics ہو گیا اس کے اندر special اس پوری دنیا میں سرپاس کرتا ہے US ٹھیک ہے چائنا اس سے نیچے کے گریڈ میں آتا ہے آپ کو اپنی نیش پکڑنی ہے where that niche is اس کے اندر آپ وہ بنائیں گے dependence آپ پہ ہوگی so you will have to in the entire value chain آپ کو اپنا area identify کرنا پڑتا ہے کل کو جب آپ اس میں grow کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس mass بھی آ جاتا ہے this is what I was trying to ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ نے پھر ایریا کونسا ہے وہ what is that area اس کو ترسل کی تلاش کرنا پڑے گا تھوڑا سا جو ہمارے وہ چیزیں ہیں جو کہ labor intensive زیادہ ہیں جس کے اوپر ہم زیادہ جو ہے ہمارا advantage ہو سکتا ہے اس کے پر ضرور نہیں ہے کہ آپ again my question is کہ آپ کو Boeing کا ایک پرزا بناتی پاکستان کے ایک فرم ہے گجرہ والا کے اندر وہ Boeing کا باقاعدہ ایک پرزا بناتی مطلب یہ ہے اس طرح کی example میں اس میں باقیر ایک چیز کو ایک چیز کر دوں آپ کے لئے دیکھیں export is an initiative دنیا میں کوئی ملک export کر رہا ہے وہ ایسے نہیں کر رہا ہے کہ اس نے start کر دیا ایکسپورٹ جس کنٹری سے ہو رہا ہے وہاں کی government کی policy دیکھیں you have to promote exports government کو facilitate کرنا پڑتا ہے because in exchange what are you getting you're building up reserves اٹھیک آپ جیپان کو دیکھیں so جیپنیز نے کیا کیا کہیں ادھر ان کو problem ہے کہ یہ ان کی قیمت کیا چل رہی ہے افرانی کی کیا چل رہی ہے انہوں نے کیسی policy رکھی ہوئے so unless پاکستان کا بھی focus going forward you will have to facilitate your exporter out of the way جا کے بھی اس وقت اپنی need assessment کریں میری آج need کیا ہے میری need یہ ہے کہ میں نے سو ارب روپے کا انٹرنیشنل کرزہ چڑھا لی وہ کرزہ میں نے اتارنا ہے میرے پاس دو spaces ہیں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارک کھائے گا اور کھاتا رہے گا اگر فسکل سائٹ کو ادرس نہیں کرے گا so فسکل has to be ادرس no matter what وہ ادرس کرنے کے لیے آپ کو ایک روم کریٹ کرنا ہے وہ کریٹ کریشن کے ہاں سے ہوں گے ٹیکس کلیشن سے اور اپنے خرچے نیچے کرنا چاہے وہ بھی ایکسپینڈی ہے بہتی کی پوائنٹ ناظرین ہم آپ کو کچھ debt servicing کی سلائیڈ دکھائیں گے but before we move forward نظیم صاحب آپ کا input لینا چاہوں کہ عام عوام سمجھتی ہے کہ جو بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے this is going to hurt them how do you see the response from the public کے جو recent high کا ہے اور پھر اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو تھوڑا دسکس کر لیں گے before we move forward دیکھیں جب حکومت چلانے کے لیے بنیادی چیز ہوتی جو لگا کر کی جاتی لیکن پاکستان کی بات کی جاری پاکستان ہر شعبے کے اندر مالا مالے کچھ چیز کی کمی نہیں ٹوریزم میں چلے جائیں ہماری مدنیات میں چلے جائیں ہمارے وسائل کے اندر چل جائیں اسی طرح ضرری ملک انے کے ناتے اب ہمیں زرارت کے اندر بھی جس طرح کے پروڈیوز کرنے کی بات کی جاری ہے پیداواری صلاحیت کو جاگر کرنے کی بات کی جاری ہے تو ضررات کے اندر یہ جو قیمتیں بڑی ہیں یہ قیمتیں بڑھنے کا جنرل پبلک ریسپونس کیسا ہے جو ریپورٹنگ کرتے ہیں عام عوام تک پہنچتے ہیں اور پھر ہم اس کو گوچ کر لیتے ہیں کیا اس کی وجوہات ہیں بجلی کی جو پرائیس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس پر یہ ایک بلکل اجانی کیفیت ہے ہر شخص ایک ذہنی طور پر اپتیار بھی ہے لیکن شہریوں کو اس حوالے سے آئیرنس بھی دینے کا انتظام ہونا چاہیے انہیں آگئی کرانی چاہیے اور وہ اس حوالے سے ضرور ایک یہ مسائل درپیش ہے کہ جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھنے شروع ہو جاتی ہے ان کے دیکھیں کہ جتنے اشیاء خردون اشیاء ان پر اس کے افیکٹ بڑھتے ہیں لیکن موجودہ طور پر اب دیکھیں کہ مانٹنگ پالیسی بڑھائے جا سکتے لیکن ملک کی معیشت کے لیے دیکھیں پاکستان کے اندر شہریوں کو بھی قربانی دینی پڑے گی مہنگائی دو طرح کی ہے دیکھیں ایک مہنگائی وہ جو ہمارے دیکھیں ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو ایک باقیدہ طور پر ایک نظام کے تحت کی جاری ہے لیکن ایک مہنگائی وہ جو صوبائی خود مختیاری کہتا ہے تحتاروی ترمیم کہتا ہے جو صوبائی طور پر کنٹرول کی جاتی ہے دیکھیں یہ عام شہری کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے مہنگائی وہ تو ہے جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس کا سامنا ہم نے سب نے مل کر کر رہے کہ ایسی طور پر ہم نے ایک معاشی جنگ لینڈ نہیں ہے لیکن دوسری مہنگائی جو ہمارے دکانداروں نے جو پرائیس کنٹرول جو کام نہیں کرتی بھی نظر آ رہی جو پرائیس بیورو کنٹرول نظر نہیں آ رہے کہ ایک چیز ایک ہی بازار کے اندر ایک سو روپے کیے آپ کو کہ ایک مہنگائی جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اب ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مہنگائی نہیں آ رہی مہنگائی آپ میں سے ہی موجود لوگ جو انڈسٹریال تھے جنہوں نے پچھلے سالوں میں اگریمنٹ کروا ہے حکومت میں رہ کے اور انہوں نے ایسے اگریمنٹ کروا ہے بجلی کے پیداواری صلاحیت بھی کم تھی وہ استعمال بھی نہیں ہو رہی تھی یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے ان انڈسٹریال کی جیبوں میں جنہوں نے اس پولیسی کے تحت پلانٹ لگائے پاکستان میں جن لوگوں نے پولیسی بنائی اور اس جس طرح کامن صاحب نے بتایا ہمیں تھوڑی سی سلائٹ اگر آپ run کر سکے ہمیں ڈیٹ سرویسی کی تو ہم ڈیٹ سرویسی کی اوور آل لیکھیں تو 37% ڈیٹ سرویسی ایس پرسنٹ ٹوٹل ریوینی ہے تو آپ درہ سل اگر 100 روپے ٹوٹل ریوینی جو لگائی جس میں آپ الیکٹریسی پرویوس کر رہے تھے پیداواری صلاحیت سے زیادہ بنانے کی کوشش کی پرانے پاور پلانٹ سلائے اور اگر آپ کی جیب سے پیسہ نکلا بجلی کیمت بڑھے گی یہ گورنمنٹ کی جیب میں پیسہ نہیں جا رہا آپ کو شامل کرنا چاہوں اگر ٹوٹل اوڈرال ایکسپنڈیچر کا دیکھیں تو پچیس فیصد ہے آپ کی اوڈرال جو آپ وہ کر رہے ہیں آپ جو ٹیکس میں دیڈ سرویسنگ دے رہے ہیں وہ اوڈرال ایکسپنڈیچر کا پچیس فیصد دے رہے ہیں سو اگر موازنہ لگائیں تو پچیس روپے تو آپ سٹریٹ ہواپس کنے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو یہی سائیکل میں جانا پڑے گا پرائیس بڑھا کے پیسہ لینا پڑے گا اور یہ پیسہ جائے گا ان پاور پلانٹس کی جیبوں کے اندر ان کی پرائیس کوئی تو فائدہ اٹھا رہے ہیں ایکچلی عام 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 کی جیب سے پیسہ کا سوال ہے اور ایک پوری باعث کرو کے عوام کے مستقبل کا سوال ہے تو اگر پچھلی گورنمنٹ میں جیسے دونوں نے مہادے کر اس میں کوئی سیکنڈ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت غلط مہادے کرے اور انہوں نے جانبوش کے شاید کچھ بیرونی تحقیت ساتھ انہیں دوسرے میں آپ دیکھیں براڈ ویجن میں آپ کے اکنومی کو بہتر ہونے کے لئے آپ کے ایسپورٹ کو بڑھنے کے لئے آپ کے خواجہ پالیسی بہت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اگر آج بھی ہم اہم ان معاملات میں اگر اپنے خواجہ پالیسی کو اگر یوز کرنا شکل دیں اگر ایران اس وقت ہم لن جی دینے کے لئے تیار اگر ہم ان سے ایمپورٹ کرنا شکل دیں تو ابھی جو ہم لے رہے ہیں اس سے کورٹر پرائس کے اگر آپ کے خواجہ پالیسی اچھی ہوگی تو جو لوگ سنشن لگا رہے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کوئی دیکھیں آپ ان لوگوں کے ساتھ بے تاشا جگہوں پہ آپ ان کی مجبوری ہیں آج پوری دنیا جو ہے نا وہ ٹرلزم کی جنگ آپ کے بغیر نہیں لڈ سکتی ہم نے جب پوری دنیا کے لئے اتنی قربانی دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان لوگوں ساتھ بیٹھ کے اور اس کے اگر بات کریں گے تو ہوسکتی میں دیکھیں اس کے پر ایران مسئلہ یہ ہے کہ وہ اخوائے متحدہ کی بابندی ہے سب کے اوپر بائنڈ آپ کریں ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ 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 ہماری آپ بھی ان کے ساتھ وہ کر ستے رہے بھئی ٹھیک ہے آپ کی جو بھی ان کے ساتھ ہیں ہم ہم چینہ سمجھتا ہمارے مستقبل پاکستان کے اندر ہے وہاں سے جیورپن مالی سمجھتے ہمارے کیونکہ آپ پوری دنیا آپ کے محتاج راشت صاحب جو بات کر رہے ان کی خواہش اچھی ہے سوچ اچھی ہے اور کاش ہم اس جگہ پہ ہوتے دیکھ اصل میں اس کو منیٹر باہر جب ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم بارگین اچھا کر جہاں کہ ہم میٹ بی ڈیل ہم نے بس جو کہا وہ کر دیا سو بی دیت کپیٹللیز کیونکہ اپرچونیٹی کیونکہ اتنی بری تھی اور ابھی بھی ہے ہم تو اگاز کی طرف یا اچھائی کی طرف جانے کی کوشش آپ کے میڈلیسٹن کنٹریز ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھا آپ کو دبانے کی انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا جی ہم گون ایون انٹو اور زیادہ کم ہوگی اور اور مشکل کی طرف جا رہے ہیں جی ہم اس کو سیدھا کریں بکز آئی بلیف یہ بات نے بڑی چی کی فورن پولیسی چی چی لنجز بل بی وی سٹرونگ بی نیکس ون او 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 ایرز بکز میڈل اس کے اندر جو چینج آیا جس طریقے سے وہاں کچھ اور کنٹریز کی ایکسپینشن ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ پینٹریشن ہو رہی ہیں ان کی سائٹ چینج ہو رہی ہیں اور ان سائٹ پہ جو پاکستان کبھی ان کی ویسے نہیں گیا تو اس کو کیسے آپ دیل کریں گے بی راشی صاحب کی بات کوئی آگے کروں گا کہ انہوں نے جو بات کی خارجہ پالیسی کے تحت کہ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات اس پر حکومتی جو انٹرنیشنل پالیسیز وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن کوشش جاری ہے کہ اب دیکھیں ایران سے ترکی تک جو ٹریک بچانے کا فریٹ کے لیے سسٹم یعنی اس جانبی کام چل رہا ہے اس کے ساتھ حکومت موجود حکومت کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ اقدامات ہو رہے ہیں جس میں آپ فارن کے جو ڈیجنل اکاؤنٹ کھولے جس میں فارن کرنسی پاکستان بہت زیادہ ہے جس سے ہر شعبے اگر ہم دیکھیں ہر شعبے کی جانب اگر دیکھیں تو کوشش کی جاری جس طرح میں ذراعت کبر بات کر رہا تھا کہ ڈراؤن ٹیکنالوجی کی بھی اسی دور حکومت اجازت اور اس میں بھی ٹال کمپنی کو بھی اجازت دی گی ریگولیٹر تھارٹی بنائی جا رہی گئے یعنی ہر شعبے میں دیکھیں اسی طرح ہمارے یہاں پر ریکوڈیک کے معاملات بھی دیکھیں بلکل پینڈنگ میں پڑھیں اس طرح بھی ریویو کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر ہر کراچی کے ساتھ سنتی زون کو ملانے کے لیے مغربی بائی پاس کا جو آغاز ان کے چھے سو سے زائد یعنی بلین روپیز خرچ ہوئے اور مشرقی بائی پاس کی بھی جانتی تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اگری کلچر کی جانت بھی اور اس کے ساتھ ہماری جو جتنی بھی بلڈنگ اندر جہاں جس ملک معیشہ یہ ترقی پذیر ملک ترقی آفتہ ملک ملک جو دیکھیں وہ معیشہ تھیلی جہاں تیڈی دل کا عملہ ہماری ذراعات پر ہوا اور اس کے ساتھ ان حالات کے اندر بھی جہاں کرزوں کا بھی بوجھ پھر بھی حکومت بھی ایک جہتی کے ساتھ عوام بھی اس تحکام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان پالسیز پر عمل بھی ہو رہا ہے اور آنے والے وقت کے اندر اس کے نتائج بات ہے ناظرین اگر پرڈکشن ٹیم ہمیں دوبارہ کچھ سلائیڈ دکھا سکے ہماری گراس فکس انویسمنٹ کی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی ایکانومی میں اگر سو روپے کا آؤٹپٹ پرڈیس ہوتا ہے تو اتھ کتنا فیصد مختلف سیکٹرز میں انویسمنٹ بن کے جاتا ہے that has to be seen so اوور سیف گیارہ فیصد آپ کی گراس فکس انویسمنٹ ہے مراد یہ کہ اگر سو روپے کا اجناس یا تین فیصد جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں اور مینیفیچرنگ میں سیف 1.5% so آپ جو پرویوز کر رہے ہیں اور جو گروہ آپ کی جو جی ڈی پی آر یہ سال کی اس کا صرف ایک فیصد یا ایک اشاری یا پانچ فیصد آپ اگلے سالوں میں مینیفیچرنگ سیکٹر میں پروڈکشن کے لیے انویسمنٹ کی طور پر ڈال لیں so that's a very low number سر اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے اگر ہم دیکھیں گے تو پچیس تیس سال کے اندر جو سنتکار تھے ان کا کونفیڈنس ٹوٹل شیک ہو چکا تھا اور آپ کی ایکنومی سے ٹلین روپے نکل کے دبائی مارکٹ میں چلے گئے کینیڈا میں چلے گئے کتنے سنتکار تو یہاں سے بنگلہ دیش چلے گئے یہاں پہ آپ کے توسط سے میں تمام سنتکاروں کو کہوں گا مشورہ دوں گا کہ وہ ایک سٹڈی کریں کہ جو پیسہ پاکستان سے نکل کے چلا گیا وہ کبھی کسی بھی سنتکار کا نہیں رہا وہ کبھی بھی کسی انویسٹر کا نہیں رہا تو آپ جتنا پیسہ کمار رہے چاہے جیسا بھی ہو جو کچھ بھی ہو پیسے کو پاکستان میں ہی رکھیں اور یہی پہ گروت کریں گے تو یہ بات آپ میں جو سلائیڈ دکھائی ہے بہت ہی اہم ترین ہے اور جس اس الارمیگ ہے کہ اگر ہم جتنی یہاں پہ گروت کر رہے ہیں جتنا بزنس کر رہے ہیں اگر ہم اس کا یہاں پہ دیئے پرسن یہاں پہ رکھے اور باقی پیسوں اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان پیسوں کو یا تو ریویل اسٹریڈ میں ڈال لیں یا ہم ان پیسوں کو اوڈر شپ میں جا رہا ہے یا ہم ان پیسوں کو یہاں سے باہر شف کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انڈرسٹل گروت بلکل نہیں ہو رہی ہے اس کے اوپر میں نے جیسا آپ سے کہا تھا اور دیکھیں پھر میں آپ کو کہوں گا کہ فوراں اگر آپ کی دیکھیں آپ کی جو پروڈرٹس ہیں وہ الٹیمیٹ پروڈرٹس ہیں آپ کے پاس دنیا کے بہترین کینو ہیں آپ کے پاس دنیا کے بہترین عام ہیں آپ کے پاس دنیا کے بہترین چاول ہیں آپ کے پاس دنیا کی بہترین لیبر ہیں آپ کے پاس دنیا کی سکشی پرسن یوت ہیں آپ کے پاس چاروں موسم ہیں آپ کے پاس دنیا کی بہترین ٹورزم ہیں تو اگر آپ کے چاروں طرف اگر آپ کے تمام ممالک سے آپ کے تعلقات ایران سے بھی اچھ ہونے چاہیے آپ کے تعلقات بھارت سے بھی اچھ ہونے چاہیے آپ کے تعلقات افوانستان سے اچھ ہونے چاہیے چائنہ سے اچھ ہونے چاہیے اسرائیل سے اچھ ہونے چاہیے امریکہ سے اچھ ہونے چاہیے اگر آپ کے جو تعلقات ہیں براڈ ویزن میں ہوں گے تو یہ تمام پروفلت دونے ہیں آپ کو اتنی زیادہ مارکٹ مل پہی آپ کی فائنل تاؤٹ اچھے گراس فکس انویسمنٹ میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا جو ہے ایگری کلچر جو کہ بہت بڑا سیکٹر اس کے باوجود صرف 1.5 زارہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہے تھے مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل فائنل پروڈکٹی تو کر رہے ہیں مزید فردر ہے ایز اینویسمنٹ یا اس پر تھوڑی کوئی چیز جا رہی ہے تو بالکل جو ہے کہہ کہتے ہیں ہمیں ایگری کلچر شعبے پر ایسا کرنا چاہیے کہ جو کہ ہماری فائنل پروڈکٹ نہیں کر رہے آپ رو پروڈکٹ بنانے سے ویلیو ایڈ نہیں کر رہے جی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈسٹریل یوز جس کا زیادہ ہو ہماری حضرات میں ان چیزوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی جو کہ انڈسٹریل یوز جس کا ہوتا ہے میں اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے صحیح خاص طور پر ایڈ کروں جو آپ نے بات کی نا کہ گروت نہیں آئی اور کیا ہوا لیکن یاد رکھیں بیڑا گھرک ہم نے بڑی محنت سے کیا بہت سوچ سمجھ کے سکیمز پیدا کی ہیں اس ملک میں کہ ستیناس کیسے کریں آپ کی جو انویسٹر ریٹرن میں جو ویریس کلاسز اور فیسٹرز میں جو ڈسپیریٹی ہیں نا کیپٹل مارکٹ میں انویسٹ کرو کیوائی سی ہوگی یہ ہوگا پندرہ پسند ٹیکس لگے گا ریال سٹیٹ میں چلے جائے تو کچھ نہیں ریال سٹیٹ نے بٹا بٹھایا ہے اس ملک کا بہت زیادہ انویسٹر نے انڈسٹریلس نے انڈسٹرییاں بند کر کے سکیمیں بنائی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بلیک منی انجیکٹ ہوا جس کے پاس پارک کر لے گی نہیں تھا وہ آپ کے ادھر کی سوسائٹیوں پارک ہو گیا ڈی ایچ ایس چلا گیا فلانہ چلا گیا ہر جگہ گیا کیونکہ بلیک منی کے تو کوئی ٹریک ہی نہیں ہے اور کوئی چیز پوچھ نہیں رہا تھا دوسری طرف جس طریقے سے آپ نے یہ پولیسی رکھی کہ آپ کی آوٹسائٹ سے ریمیٹنس پاکستان میں آئے نو قویسٹن آسٹ وہ یہی حوالے سے جاتی تھی وہاں سے گھنکی آتی تھی بیڑا غرق کیا ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بھی ایک بڑی سوچی سمجھی حرکت ہے سیکنڈلی اپ پوپلیشن اف ٹو ہنڈڈ میلین پلس میرے خیال میں آپ زندگی میں بہت بڑی ہماکت کرے نا تو آپ ایسی پوپلیشن کا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ آپ کی گروتھ نہ ہے اس کو کھلانا بھی ہے اس نے بیمار بھی ہونا ہے اس کو دوائی بھی چاہیے اس کو انفرسٹرکچر بھی چاہیے یہی تو مارکٹ ہے پھر مارکٹ کہاں ڈونیں گے آپ دنیا کی چھٹی بڑی مارکٹ ایکزس کر رہی ہے پوپلیشن میں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی منفریکچرنگ صحیح نہ ہو یہاں آئیٹی نہ چلے جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ ٹورزم نہ چلے سو ہم نے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر ہماری مطلب ہے کہ میرے خیال ہے پاکستان میں کسی ٹائم پہ آگے بروکرسی امرجنسی بھی لگے گی کہ there is a limit to which you are going to stop all this you have to give this investors وہ ٹائم آ گیا ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ دیکھیں آپ گریجولی پل نہیں آئے گا اس ملک میں اب پوش آئے گی بلکل that push is coming جو یہ change بھی تھا government کا یہ بھی pushy تھی آگے بھی pushy ملے گی آپ کو اور ہر ادارے میں ملے گی جس جس ادارے نے زیادہ سے زیادہ اپنی authority کھینچی اور اس نے ملکہ بڑھگر کیا ان سارے اداروں کی بیچے عوام جائے گی کیونکہ there is no option میرے پاس تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے I have studied here میں نے کمائے یہاں پہ میرا سارا کچھ یہاں پہ ہے میرے بچوں کا مستقل یہاں نظیم صاحب آپ کا final point جی آخری یہ کہیں گے دیکھیں کاروبار پر تو تمام ڈسکس ہوگی political حالات جو ہیں وہ بھی کاروبار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جتنے بھی انویسٹر ہوتے ہیں ان پر foreign کے اندر بھی اس لحاظ سے بھی stability چاہیے اور ہماری جتنے بھی دنیا کے نظام کندے تھے کہ جتنے بھی جمہوری نظام چلتے ہیں وہاں پر تنقید براہ اصلاح ضرور ہوتی ہے جتنے اپوزیشنز ہوتی ہے وہ اصلاحی پہلو پر اور اصلاح براہ وہ کہتا ہے تنقید براہ اصلاح ان کے ضرور arguments ہوتے ہیں کہ policies پر ہو سکتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے وہ یکجہ ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پر تو اس وقت بجائے ملک کی policy ملک کی ترقی کے لیے ہم ایک ہوں بلکہ حکومتوں کو گرانے کے لیے اس نظام کو سبوتاس کرنے کے لیے یکجہ ہوئے میں اس حوالے سے ہمیں یہاں پر پولٹیکل جو اسٹیبلیٹی ضرور چاہیے گا بلکہ سیئے وہ پر بار ڈیٹیل بات کریں گے ایک پرگرام کریں گے اس کے پر ندیس صاحب بہت بہت شکریہ پرگرام میں شامل ہونے کا کامران صاحب it's always wonderful talking to you پراشی صاحب it's always great talking to you ڈاکٹر آمیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ پر پرگرام میں شامل ہونے تو ان کو تو اعتجاج نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد مسلمین نون کے دور میں بڑھی ہیں اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس دور میں پڑھی ہیں اور پھر ہم سوال پوچھیں کہ یہ قیمتیں عوام کی جیب سے نکل کے کن کے پاس گئی ہیں کس کمپنی کا پروفٹ بنائیں تو آپ کو ایپی پیز نظر آئیں گے جن کے جیب میں یہ پیسہ جا رہا ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی کیا پولٹیکل ایفیلیشن ہے اور کس نے آپ کو اتنا گندہ ایگریمنٹ بنا کے دیا تھا جو کہ حکومت کو آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے تو وہ جواب دیں گے مسلمین نواز اور ان پرانی پارٹیز کا اور یہی پارٹیز جا کے اعتجاج میں کھڑیویں اور اعتجاج کریں کہ ریڈ بڑھ گئے تو آپ سمجھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی جیب سے پیسہ لے کے انہی پارٹیز کی وجہ سے ان آئی پی پیس کی جیبوں میں جا رہے ہیں اور یہی پارٹیز آپ سے کھڑو کے اعتجاج کریں کہ ریڈ بڑھ گئے انفلیشن بڑھ گئی اس کے ساتھ یہ میں پرگام کا ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان باکر عباس جعفری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ